ناظرین یہ وہ جگہ ہے جہاں پر راجہ سل اپنی رانیوں سمیت یہاں پر وقت گزارا کرتا تھا ناظرین یہ ہیں وہ دو پاکستانی برچم جن میں سے ایک پر اردو اور ہندی دونوں لکھی ہوئی ہیں ناظرین یہ ہیں وہ انگریزوں کے جہلے جہاں پر بھارت کی آزادی کے لیے لڑنے والے فریڈم فارٹرز کو یہاں پر قید کیا جاتا ناظرین بیسیکلی یہ قلعہ جو ہے راجہ سلوان کا ہے راجہ سلوان ایک ہندو راجہ تھا اور سیالکورٹ پر وہ حکومت کیا کرتا تھا ناظرین راجہ سلوان جو ہے بہت ہی ظالم ہوا کرتا تھا یہاں تک کہ اس نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پوں باندھ کر کوئے میں پھینک دیا تھا جس کا نام پوراں بگر تھا ناظرین یہ راجہ سلوان کے قلعے پر موجود کمرے ہیں جن کو بعد میں انگریزوں نے جیلوں کے طور پر استعمال کیا تھا ناظرین ہزاروں سال پہلے بننے والے یہ کمرے شاہ جہانی انٹ سے بنائے گئے تھے ناظرین کہا جاتا ہے کہ راجہ سل کے قلعے کی دیواریں کھڑی نہیں ہوتی تھی کیونکہ بہت بڑی بڑی دیواریں تھی اور یہ مکمل ہونے سے پہلے ہی گر جاتی تھی راجہ سل اس بات سے بہت پریشان تھا کسی نے ایک بزرگ کا بتایا کہ آپ اس کے پاس جائیں وہ ضرور اس کا حل بتائے گا راجہ سل نے اس کے پاس اپنے سپاہی بیچے اور اس بزرگ نے سپاہیوں کو اپنا خون جو ہے وہ لگا کر کسی چیز پر دیا اور بتایا کہ اسے نی کے نیچے رکھ دیں پھر اس کے اوپر جو ہے دیوار تمیر کی جائے راجہ سل نے ویسے ہی کیا اور دیوار کھڑی ہو گئی راجہ سل نے سوچا کہ اگر اس کے خون کے کترے میں اتنی طاقت ہے تو سوچو اگر اس کی گردن ہی کٹ کر اس قلعے کی نیچے رکھ دی جائے تو یہ قلعہ کتنا مضبوط ہوگا ناظرین راجہ سل نے ایسے ہی کیا اپنے سپاہی بیچے اور اس بزرگ کی گردن کٹ دی اور اس قلعے کے نیچے جو ہے وہ رکھوا کے اوپر قلعہ تمیر کیا ناظرین راجہ سل جو ہے اپنی طریق کے حوالے سے بہت ہی ظالم راجہ قرار پائے تھے ناظرین ہزاروں سال پہلے یہاں پر راجہ سل کی فوج رہا کرتی ہوگی لیکن بے نوری کا عالم ایسا ہے کہ آج اس کے دروازے بھی موجود نہیں کبھی یہاں پر راجہ سل کے گھوڑے تلواریں اور اسلا موجود ہوتا ہوگا لیکن آج یہ وران ہے اور خوف کے مارے یہاں پر کوئی آتا بھی نہیں ہوگا ناظرین وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب انگریزوں نے بھارت پر قبضہ کر لیا تو یہ تمام قلعے برطانوی حکومت کے زیر استعمال آگے اور اپنے ہی ملک میں رہنے والے لوگوں کو ان میں قید کیا جاتا ظلموں سے تم کیا جاتا اور سولیوں پر لٹکا دیا جاتا ناظرین بھارت کی ازادی کے لیے یہی لوگ اصل ہیرو تھے انہوں نے ازادی کے لیے اپنی جانے دی اور ہم کو ہمارا ملک واپس دلوایا ناظرین کہا جاتا ہے کہ اس قلعے میں موجود پنتالیس ہندو ایسے تھے جن کو سرعام اس قلعے میں پھانسی دے دی گئی تھی جس کی وجہ سے تحریک ازادی کا جذبہ زور پھکڑتا گیا اور ایک دن انگریزوں کو بھارت کو ازاد کرنا پڑا ناظرین یہ وہ قلعہ تھا جہاں پر راجہ سل کی فوج کی اجازت کے بغیر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مارتا ہوگا لیکن آج یہاں پر ترہ ترہ کے لوگ آتے ہیں اور یہاں پر سیرت افری کر کے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں ناظرین یہاں پر آج بھی دو پاکستانی پرچم لگے ہوئے ہیں جن میں سے ایک پر آج بھی ہندی لکھی ہوئی نظر آتی ہے ناظرین یہ ہیں وہ دو پاکستانی پرچم جن میں سے ایک پر اردو اور ہندی دونوں لکھی ہوئی ہیں ناظرین یہاں پر ایک ٹینک موجود ہے جو انیس سو پینسٹھ کے جنگ میں استعمال کیا گیا تھا یہ نشانی کے طور پر آج بھی یہاں پر موجود ہے ناظرین اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں راجہ سل کی مین رہائش گاہ کی طرف جہاں پر راجہ سل جو ہے قیام کیا کرتا تھا ناظرین یہ وہ جگہ ہے جہاں پر راجہ سل اپنی رانیوں سمیت یہاں پر وقت گزارا کرتا تھا ناظرین قلعے کے اوپر موجود یہ خوبصورت ڈیزائن کردہ راجہ سل کا گھر آج کس حالت میں ہیں آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر آئے تو یہاں سے سیالکوٹ کی خوبصورتی کا نظارہ آسانی سے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کافی انچائی پر بنایا گیا ہے اور اوپر سے سیالکوٹ بلکل صاف نظر آتا ہے ناظرین یہ تھی میری آج کی اسٹوریکل ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نکھے بعد